موسیقی دروازے کلے رکھیں اور ہم نے کہا ہے کہ بھئی ہم مذاکرات کی رتیار ہے جائرے سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں اور ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ بھئی الیکشن الیکشن پہ ہماری یہ آئے بھی تھے ہماری مذاکرات بھی ہوئے لیکن یہ خود پیچھے آٹ گئے تو بات یہ ہے کہ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اس کا حل ہی یہی ہے کہ ایک اس پہ بیٹھ کے اور الیکشن کرا دے کیونکہ جو افرا تفریح جو ملک کے اندر ہے پورا ہے تو لوگوں میں خوف کی تضاف قائم ہو چکی ہیں تو اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اگر الیکشن کرایا جائے اور ایسی حکومت آ جائے چاہے بقول ان کے کہ ہماری پوپولیٹی ختم ہو گئے تیریگن صاحب یہ عمران خان کی پوپولیٹی ختم ہو گئے تو یہ آ کے بیٹھ جائے عوام سے فریش منڈیٹ لے کے آ کے پیڑ جائے تو یہ کہ ان کے ساتھ اتنی بھی آئی ایم ایپ یا دوسرے جو بھی وہ ان کے ساتھ معاہدی بھی کریں گے تو ہم تو پہلے دن سمیل صاحب اس کے حق میں ہے کہ بھئی مذاکرات کا تو ہم نے بالکل کبھی دروازے بند نہیں کیا تھے ہم نے تو دروازے ہمارے دروازے کلے ہیں لیکن آج جو اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے سیاسی ورکر میں یہ کہتوں کہ دس ازار ہمارے ورکر آریسٹ ہیں جیلوں میں ہیں سولہ ایم پیو کے تحت ہماری لیڈیز کو ہماری یہاں سے ہماری ایک پین ہے فوجیہ صدی کی ان کو شکارپور جیل جنر شپ کیا گیا ہے تو بات یہ ہی کیا اور ہمارے گھروں پہ چاپے مارے جا رہا ہے میر صاحب آج ہمارے چیرمین علب اٹھا رہے تھے اور آپ یقین کریں کہ وہاں سے ان کو اٹھایا جیا یہ تو یہ اس طرح ظلم اور بربریت تو مارشلہ دور میں بھی نہیں تھا جو یہ ناہل گورنمنٹ کے دور میں ہو رہا ہے اور سیاسی ورکروں کو انتقامی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سر آپ کو خود بتا ہے کہ آج آرمی چیف نے بڑا کھل کے کہا ہے کہ فوجی تنصیبات یادگار شہدہ کی حرمت کے اوپر حملے ناقابلے برداشت ہے اسی کو کسی طور بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا واقعات بھی خان صاحب ایسے ہوئے ایسے حملے ہوئے آپ کو بتائے جناہ آوز میں جس طرح ہوا جنرل ہیڈکوارٹر پہ ہوا انسٹالیشنز پہ ہوا یہ واقعات بھی ایسے ہوئے ہیں اور ورکرز نہیں کیا ہے ورکرز ہی انوال ان کے بعد اب فوٹیجز چل رہی ہیں سب ویڈیوز چل رہی ہیں آپ کو بھی بتائے مجھے بھی بتائے لیکن میل صاحب بلکل اس کا تو خان صاحب نے بھی مضمت کیا ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں کہ جس اس پہ ہوا ہے لیکن بعد اگر ان کے پاس فوٹیجز ہیں ان کے پاس وہ ہے سارے تو ایک زیادہ نا ایک کمیشن بنائے جائے خان صاحب نے کہا کہ کمیشن بنائے ہمیں اس پہ کوئی اقراض دیئے اس پہ وہ سارے ثبوتیں لے جائے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہ تو خالی تحریکن صاحب کو کرش کرنے کیلئے یہ انہوں نے وہ کیا کہ تحریکن صاحب بات یہ ہے کہ وہاں کچھ ایسے شر پسند دیتے جو مختلف پاٹیوں کے تھے دوسرے پاٹیوں کے تھے اور ان کے فوٹے جو اور ان کی ویڈیوز ابھی آ رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اکیس وی صدی ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے آج تو ہر ایک کے آج میں موبائل ہے اگر کہیں جسے نے ویڈیو بنائی ہے اور ایک بندہ آیا ہے تو وہ آج غائر ہو رہا ہے کہ یہ مسلمی نون کا ہے یا یہ تحریکن صاحب کا ہے یا یہ پیپس پاٹی کا ہے تو اس میں تو بہت شر پسند ابھی سامنے نظر آ رہے ہیں کہ وہ مختلف پاٹیوں کے تھے اور وہ تحریکن صاحب کو بدنام کرنے کیلئے انہوں نے یہ ارپی استعمال کیے تو عمران خان صاحب نے تو پہلے دن کہا تھا کہ میں نا صرف مضمت کرتا ہوں بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک کمیشن بنائی جائے جسے پتہ لگے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ ارکت کی ہیں اور نو مئی واقعات جس طرح آج خواجہ آصف نے کہا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لئے آڈیو لیگز کمیشن قائم کیا گیا ہے خواجہ آصف نے کہا نو مئی واقعات کو صاف ظاہر کرنے کے لئے دیوے کمیشن ہم نے بنایا ہے میں سب بات یہ نہیں ہے یہ خواجہ آصف ہے یہ خود ہمارے اداروں کو کمزور کرنے کیلئے لگے ہوئے چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ ملیٹری ہو اس سب لیے کی فلور پر انہوں نے کیا زبان استعمال کی ہمارے افوات کیلئے عدلیہ کیلئے کون سے کون سے زبان یہ استعمال کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ تو خود انہوں نے یہ عدلیہ اور کے خلاف اسفادشن کرتے رہے ہیں اور اب اگر ایک ازادانہ کمیشن بنائے جائے تو یہ اس کے کڑیاں جو نے ان تک پہنچے گی یہ خواجہ آصف اور رانہ صنع اللہ مریم نوات ان تک پہنچے گی جب اگر ایک صحیح کمیشن بن گئی اور انہوں نے منصفانہ طور پر اس کی پوری انکوائری کی تو میں ہنڈڈ پرسن کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی کڑیاں یہاں ان تک پہنچے گی آپ کو خود بتائے کہ خان صاحب آج بھی جس طرح جس بھی یعنی کہ امریکن کانگریس خاتون کے ساتھ جو گفتگو میکسن کے ساتھ گفتگو وہاں بھی وہی الزامات لگائے خفیہ ایجنسیوں کے نام لے کر خفیہ ایجنسیوں کے جنرلوں کے نام لے کر وہ الزامات لگا رہے ہیں خان صاحب نے ابھی تک اپنے آپ کو سیاسی طور پر بدلہ نہیں ہے تبدیل نہیں کیا ان کی ٹون وہی ہے دیکھیں بات ہے میر صاحب اگر تیریکن صاحب میں دو تین لوگ غلط ہو ساری تیریکن صاحب غلط تو نہیں تو بات یہ ہے کہ اگر دو تین لوگ کی پالیسیاں صحیح نہیں ہیں تو اس پر ظاہر ہے وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی پالیسی صحیح نہیں ہیں تو یہ نہیں کہ وہ پورے اداری کو یا کسی اس کو تو نہیں بولتا ہے کہ کسی اس کے لئے آج اگر ہم سکون کی نیت سوتے ہیں تو انہی پوچ کی قربانیوں کی بدولت باڑروں پہ یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور مختلف اس پہ اور اپنی جانوں پہ کیل کر انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو آج اگر یہاں سکون ہے اور ہم سکون کی نیت سو رہے ہیں تو ان پوچ کی وجہ سے تو خان صاحب کوئی بیٹ جائے وہ تیریکن صاحب کا تو خان صاحب تو بار بار کہہ رہے کہ میں اس چیز کے بالکل یہ آج پوج ہماری ہے اور ہم پوچ کے ہیں وہ تو خان صاحب پہلے دن سے بول رہے ہیں لیکن اگر دو تین لوگ ہیں ان کی پالیسیاں صحیح نہیں ہیں اور وہ خان صاحب بار بار بول رہے ہیں تو اس پہ بھی کوئی کمیشن بننے چاہیے نا یہ تو ہم کہنے کے پوچ کے اندر کیا اس پہ کمیشن نہیں بنتا خان صاحب آپ کو خود بتا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئے اب سارے ادارے سیاسی جماعتیں سیویل سوسائٹی دوسرے طرف ہے کوئی حل تو اس کا نکلنا چاہیے کہ کب تک آپ چھپتے رہیں گے کب تک آپ جو ہے نا گھروں سے دربدر رہیں گے آپ کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے جس طرح عدالتیں فیصلے کر رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ تو فوجی عدالتوں کے تحت یہ سارے کیسز بنیں گے یہ سب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو آج بھی میں نے کہا کہ پورے پاکستان میں اتنے ورکر زیاؤ لکھ کے مارشل آمی وی آر ایس کی ہوئے تھے دس ہزار ورکر تیریک انفار پیسٹین جیل کے اندر ہیں ان کا ٹوائل ہو رہا ہے دس ہزار ورکر سیاسی ورکر جس میں اکثریت خواتین کی بھی ہیں تو بات یہ تھی تو جب مارشل آمی یا ایوب خان کے دور میں لگا تھا تو اس وقت بھی سیاسی ورکروں پہ نہ اتنا تشدد ہوا تھا اور نہ اتنے ورکر سیاسی ورکر اریسٹ ہوئے تھے چیزے تو یہاں پر ایسی لگ رہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یہ ایک سیول مارشل آمی ایڈ منسٹیٹر ہے اور جو سیاسی ورکروں کو پکڑ پکڑ کے اندر کر رہے ہیں میں نے آپ کو کہانے کے آج سیٹی گورنمنٹ کے اوپ ترمنی تھی کیمسی کی اور وہاں سے ہمارے چیرمینوں کو اٹھایا گیا نہ ان پہ کوئی ایف آئی آر نہ کچھ اور ان کو اٹھایا گیا صرف اور صرف اس لیے کہ کراچی شہر میں انہوں نے اپنا میر لے کے آنا ہے تو اس سے زیادہ انتقامی کروائیاں تو یہاں کراچی کے اندر پیپس پاٹی کر رہی ہے صرف اپنے میر کو لانے کیلئے صحیح بڑی مربانی عشان عمد خان جدون صاحب ان کا پوائنٹ اف یو آپ کی طرف آگیا ناظرین بریک جو ٹائم تھے آپ بریک ہم بھوتے